بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتینوں حضرات اس وقت جو سب سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے اس نے پورے جرمن کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ خبر ہے جرمن کے فائننس منسٹر کی پر اثرار موت کی جہاں حضرات حال ہی میں ان کی لاش کو ریلوی ٹریک پر پایا گیا اور جرمن انویسٹیگیسن کے حساب سے یہ ان کی سوسائٹ ڈیتھ ہے اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ واقعی سوسائٹ ڈیتھ ہے یا اس کے پیچھے کوئی دجالی منصوبے ہیں ہم کسی پر صاف صاف کلیم نہیں کریں گے بس آپ کو اشارے دیں گے آپ الحمدللہ خود سمجھ جائیں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے روائل ڈسکوبری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری محنتوں کا قابضوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خواتینوں حضرات حال ہی میں یوروپ کے بڑے پندرہ ممالک کا اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا اسرائیل کے ساتھ ہو جانا اور یہ وہ ممالک ہیں جن کی امداد سے ابھی تک اسرائیل اپنا پیٹ بڑھتا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے وہ ربی ایریل لپو کا کہنا کہ پندرہ اپریل تک ہمارے پاس دبا آ جائے گی تو اب ہم دیکھیں یہ تمام باتیں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں چلیہ اب بات کرتے ہیں فائننس منشٹر کی موت کی آپ سبھی نے یہ نیوز دیکھی ہوگی کہ حال ہی میں جرمن سائنٹسٹوں نے کہا کہ ہمیں ٹرمپ نے بلایا اور ہم سے کہا کہ تم ہمیں دوائی دو ہمارے لئے کام کرو تو اس پر جرمن نے بہت تگڑا جواب دیا اور جرمن سائنٹسٹوں سے کہا کہ تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنا ہے تمہاری فیسیلٹیز تمہاری سیکیورٹیز سب ہم تمہیں پروائیڈ کریں گے تمہیں صرف اور صرف جرمن کے لئے ہی کام کرنا ہے اور یہ ساری باتیں کرنے والا جو شخص تھا وہ یہی فائننس منشٹر تھے جنہوں نے اپنے سائنٹسٹوں سے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ ہمیں امریکہ سے اس بات میں لڑنا ہے اور اس کے فوری بعد یوروپ کے پندرہ ممالک یہ اسرائیل کے ساتھ ہو گئے ان کا جیسے ہی آپس میں معاہدہ ہوا اور دوسرے دن کو خبر ملتی ہے کہ جرمن فائننس منشٹر نے سیوسائٹ کر لی ہے اب آپ بتائیں کہ آپ کے سمجھ میں آتا ہے یہ سیوسائٹ ہے ہم اگر اندازہ لگائیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فائننس منشٹر وہ باتیں جانتے تھے جو شاید یہ دجال کے غلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ عوام میں کھل کر آئیں اور اسی طریقے کا ایک ابھی 18 مارچ کو یہ بیان آیا مائیکل جیکسن کے گارڈ میک کا وہ کہہ دیں کہ مائیکل جیکسن نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ موپر ماسک لگانا شروع کر دیا تھا اور میں ان سے یہ کہتا بھی تھا کہ یہ موپر ماسک نہ لگایا کریں کہ جس سے زمانے میں ہماری مزاق بنتی ہے آپس میں آپ کے ساتھ فوٹو کھجبانے میں بھی ہمیں شرم آتی ہے لیکن مائیکل جیکسن کہتے تھے کہ مجھے مرنا نہیں ہے مجھے کسی ایسی بیماری کا شکار نہیں ہونا ہے کہ جس سے مجھے موت آ جائے اور میں کہتے ہیں کہ مائیکل جیکسن ساعت جانتے تھے کہ یہ کرونا وائرس جیسی بیماری آنے والی ہے اور کیا ہوا 25 جون 2009 کو یہ بھی اس فائننس منشٹر کی طرح ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا اور مائیکل جیکسن کی موت کے مطالق اس کی بہن کے یوٹیوب پر بہت زیادہ بیانات ہیں جس میں اس نے صاف صاف ان دجالیوں کو اپنے بھائی کی موت کا سبب بتایا ہے اپنی بھائی کی جان کا قاتل بتایا ہے رائل ڈسکرپری کا مقصد صرف اور صرف اس امت مسلمہ کو ان کے دجالی منصوبوں سے ان کے دجالی فتنوں سے آگا کرنا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس ربی ایریل رپو نے جو کہا ہے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ صاف صاف سمجھ جائیں گے کہ یہ کرونا وائرس کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے ابھی کے لئے بس اتنا ہی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رائل ڈسکرپری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ شیکسن میں اپنی رائے کا اظہار کریں موسیقی موسیقی